بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی کے فوڈ ریسپی میں آپ کو خوش آمدید تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں بٹیر ہانڈی کی ریسپی ہے بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی کہ ہمیں شکار کا گوشت بہت ہی آسان اور ڈیلیشیس طریقے سے بنانے کی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو اس لئے ہم آج بٹیر کی ریسپی آپ کے سامنے بنانے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شکار کا جو ہمارا گوشت ہوتا ہے وہ اس کی جو بنانے کا میتھڑ ہے وہ سیم اسی طرح سے ہوگا تو ویڈیو کو مزید آسان بنانے کے لئے ہم نے ریسپی مکمل انگریڈنس کے ساتھ اب آپ کی سکرین پر لکھ دی ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں یا سکرین شوٹ لے لیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی بڑیرے کی ریسپی میں سب سے پہلے ہم نے بڑیرے کے سینے پر اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے صرف سینے پر لگانا ہے کیونکہ دوسری جگہ پر اتنا زیادہ اس کا گوش نہیں ہوتا تو ہم نے صرف سینے پر ہی اس کے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے کے بعد ہم نے ایک میری نیشن تیار کرنی ہے میری نیشن کے لئے ہم نے ایک باول میں دو سو گرام دھائی ڈالی ہے اس میں ہم نے آدھا چمچ لاج مسالہ آدھا چمچ ہلڈی اور اس میں نمک ہم حسب زائقہ ڈالیں گے حسب زائقہ نمک ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے لئے اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ میں ہم نے صرف چار چیزیں اس میں پیس لینی ہے اس سے ہماری جو اس کھانے میں جو خوشبو ہے اور اس کا زائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس دالچینی ایک ٹکڑا چھوٹا اپنا ایک تیز پتہ تین سے چار دنے لونگ اور ایک بڑی لچی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے پیس لیا ہے اور اس کو بھی اس میں ایڈ کر دی ہے یہاں پر ہم ان چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں مکس کر لی ہے اب ہم اس میں آدھا کپ ملک کریم کا ایڈ کر دیں گے ملک کریم اور اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی مکس کر لیں گے یاد رکھیں جو بھی چیز آپ ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ مکس کرنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جو مکسنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے ایک دفعہ ہر چیز ڈالنے کے بعد ہم اگر کسی چیز کو مکس کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں اندر کوئی قصر رہ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم پر کر دینا ہے ادرک اور لسنن کے پانی کے بعد ہم نے اس میں لیمو پانی لیمن جوز صرف آدھا چمچ اس میں کھانے والا ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ اور ان سب چیزوں کو اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پر ہماری میرینیشن بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس میرینیشن کے ساتھ بٹیروں کی کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ مسالہ اندر تک اس کے اندر جذب ہو جائے یہاں پر ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے اور کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم نے اس کی تیاری کر رہی ہے تیاری میں ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے اور اس میں ہم نے ایک کپ آئل ڈال دینا ہے یاد رکھیں یہ ہماری ہانڈی کی ریسپی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہم نے یوز کر سکتے ہیں پتیلہ یوز کر سکتے ہیں ہانڈی یوز کر سکتے ہیں کڑھائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی ہمارے پاس کم تھی لیکن اس لیے ہم نے چھوٹی سی کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں ایک کپ آئل کے بعد ایک چمچ ہم ادرک اور ایک چمچ لیسن کا ایڈ کر کے اس کو بنائی کر لینی ہے بنائی میں ہم نے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے یہاں پر ہمارا جو ادرک اور لیسن ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے مسالہ ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ مسالہ ڈالنے سے ہمارا مسالہ فوراں جل نہ جائے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے آدھا چمچ لال مسالہ کٹوہ ایڈ کرنا ہے صرف لال ہم نے کوئی بھی چیز اس میں نہیں ڈالنی اور آدھا چمچ ہم نے پیسو ہوا لال مسالہ میری نیشن میں ڈال دیا تھا اور آدھا چمچ ہم نے اس میں کٹوہ ہوا لال مسالہ ڈال دیا اب ہم نے اس میں جو ہمارے پاس میری نیشن ہوئے بڑھے رہے پڑے تھے مکمل مسالے کے ساتھ اس میں اس کی گریبی کے لیے دودھ بادام تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک کپ دودھ گرینڈر میں ڈالا ہے اور دس سے پندرہ دانیں ہم نے اس میں بادام گیری کے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے یہاں پر ہمارا بادام اور دودھ گرینڈ ہو چکا ہے اب ہم اپنے بادیر چک کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے بادیر بلکل تیار ہو چکے ہیں اور نرم ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم نے دودھ تیار کے گریبی کے لیے دودھ بادام اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دودھ بادام ایڈ کرنے کے ہم نے دس سے پندرہ منٹ اس کو پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ پکانے کے بعد ہمارا یہاں پر آئل آ چکا ہے اب یہاں پر ہم نے اس کا ٹیس لگانا ہے ٹیس میں ہم نے آدھ چمچ کالی مرچ اس میں ایڈ کرنی ہے کالی میرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو گارنش کرنی ہے گارنش میں ہمارے پاس سبز دھنیا اس کے بعد سبز مرچ کٹی ہوئی اور آخر میں ہمارے پاس بھاری کٹی ہوئی ادرک اس کے اوپر ان سب چیزوں کی گارنش اس طرح سے کرنی ہے یہاں پر ہمارا جو بڈیر کی ریسپی تیار ہے امید لائک کر دیں شیئر کر دیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ